یہ گیم ٹپلی سی میں کھیلا گیا تھا 1949 میں اور راشد کے سامنے تھے ارمانو بک آئیے گیم پر چلتے ہیں راشد نے ای فور کے ساتھ شروعات کی تو ارمانو بک نے چلا ای سکس دونوں ہی کھلاڑی اپنے بیسس کو باہر نکال رہے ہیں اور یہ پن کیا گیا ارمانو بک کی طرف سے راشد نے پون کو آگے پڑھایا بیشپ پر اٹیک تو یہ بیشپ پیچھے لیا ارمانو بک نے دوبارہ بیشپ پر اٹیک تو نائٹ پر اٹیک کیا ارمانو بک نے پون لینے کے ساتھ ہی اور راشد اپنے بیسس کی پروہ نہ کرتے ہوئے کوئن کو لے گئے جی فور پر لگتا ہے انہیں جی سیون پون میں دلچسپی ہے دھکنے نائٹ کو موک کیا ارمانو بک نے تب جا کر راشد نے اپنا نائٹ بچایا بچانا غلط ہوگا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ راشد کو کوئی موگ نظر آیا جو ابھی فیلال ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ارمانو بک کو اس موگ کی تھوڑی آہٹ سنائے دے گئی پر راشد نے اس پون کو لے ہی لیا تو راشد کے کون پر اٹیک راشد دوسرا پون بھی لے گیا بیشپ پر اٹیک تو پہلے کون پر اٹیک بنا ڈالا ہرمانو بک نے کیا راشد ایک نیا ہی سیکریفائز کا گیم رچ دیں گے اور اپنی کون کو سیکریفائز کر دیں گے یا پھر وہ یہ کوئن بچائیں گے پہلے انہوں نے کوئن بچانا ٹھیک سمجھا یہاں پر پھر ارمانو بک نے اپنا بیشپ بچایا نیکسٹ موگ کیا ہونے والا ہے راشد کا راشد نے اپنے پیس کو ڈیولوپ کیا تو اسی پر اٹیک بنایا ارمانو بک نے کیا آپ یہ موگ سوچ پا رہے تھے اس چال کو آخر تیری کنگ موگ ہونا ہی پڑا تو کیا راشد اس کھونے میں پڑے ہوئے رک کو لیں گے جہاں تک لگ رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرنے والے کیونکہ پڑے ہوئے چیزوں میں انٹریسٹ نہیں رکھتے راشد لیکن راشد نے اس رکھ کو لے لیا بڑا یہ اگریسیف کھیلتے ہوئے ارمانو بک کی حالت بہت ہی دینی ہے استیتی میں پہنچ رہی ہے ان کا کنگ دیکھئے آپ کہاں ہیں پر دو بیشف کی مجد سے اچھا کھاسا ڈیفنس بھی بنا لے رہے ہیں ارمانو بک اور یہ گھوڑے پر اٹیک آخر ارمانو بک میں یہ نائٹ کو کیوں لینا ٹھیک نہیں سمجھا لگتا ہے ارمانو بک کو چیک میٹ کرنے کی کچھ زیادہ ہی جلتی ہے اس لئے انہوں نے اپنا رکھ کینگ کے سامنے پلیس کیا تو اس اٹیک کو ڈیفنڈ کرنے کے لئے راشد بھی تیار ہے کیا راشد اپنا ایک پیس کھو دیں گے یا پھر ان کے پاس اپنے بستے میں ایسا کوئی موو ہے جو ارمانو بک کے ہوش اڑھانے کے لئے کافی ہے اور راشد نے سب سے پہلے کینگ کے پاس جو نائٹ تھا اسے لیا تو ارمانو بک بھی اٹیک پہ لگ گئے کوئن ایکسچینج آؤ پر راشد کا تو پہلے یہ رکھ ہی لے لیا کیونکہ یہ رکھ فری میں جو مل رہا تھا ارمانو بک کو اور راشد نے پہلے اپنا پہلے کوئن لے نہ صحیح سمجھا اب آپ پیسز کاؤنٹ کریے وائٹ کے پاس چار پیسز ہیں وہیں بلیک کے پاس تین پیسز لیکن ابھی بھی یہ نائٹ لیا جا سکتا ہے ارمانو بک کے دوارا روک کے دوارا دیکھتے ہیں گیم میں کیا ہوتا ہے راشد نے اپنے نائٹ کو سی سی سیون پر تو دو بیشپ خطرناک اٹیک بنا رہے ہیں ہر راشد کے اوپر راشد نے کینگ موو کیا اور یہ پون لیا گیا فائنلی اس کوڑے پر دو اٹیک بن چکے ہیں بڑی دلچسپ گیم بنتی جا رہی ہے یہ چیکس پہ چیکس دے رہے ہیں راشد اب آپ پونس دیکھئے کیس پون ریس میں راشد آگے نکل پائیں گے یا پھر ارمانو بک کی ہو جائے گی یہ گیم اور ایک انگ بڑے کی قریب آتے ہوئے اور اس کے بعد ارمانو بک میں ریزائن کر دیا کیونکہ آپ دیکھئے اس سینٹر میں ڈی فائی پون کو دیکھئے بس تین قدم کی دوری پر وہ پورا کوئن بننے کو تیار ہے ارمانو بک دونوں طرف ڈی فینس نہیں کر پاتے اس لئے انہوں نے ریزائن کرنا صحیح سمجھا کزان میں نائنٹین فورٹین نائن میں راشد نظم دینوف وائٹ پیسز کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کے پرتیدوندی تھے کیمی شوف ایم جو کی بلیک پیسز کے ساتھ کھیل رہے تھے راشد نے ای فور چلا اور کیمی شوف نے سی سکس دونوں ہی کھیلاری اپنے پیسز کو باہر نکال رہے ہیں راشد نے کیمی شوف کے نائٹ پر اٹیک کیا تو نائٹ کو لیا ای فور پر اور راشد نے اپنے نائٹ کو ای ٹو پر کیوں لیا ہے تھوڑے دھیر میں ہم نے پتہ لگ ہی جائے گا کوئن پر اٹیک تو یہ پون لے لیں گے کیمی شوف نائٹ ایکسچینج آف اور کیمی شوف کی طرف سے تو آپ خوبصورتی دیکھیں اور راشد نے اپنے نائٹ کو پن کر دیا اور وہ بیشپ جو راشد لے گئے ہیں بی فائف پر وہ لیا بھی نہیں جا سکتا تو اس پن کو ختم کیا کیمی شوف نے کیسلیں اور یہ ایکسچینج اب راشد ایسا کون سا موپ چلنے والے ہیں دیکھتے ہیں راشد نے بیشپ نہ لی کر پہلے یہ نائٹ لیا کیمی شوف کیا کریں گے اب پہلے تو نائٹ لیں گے وہ بڑی چالاکی سے راشد کوشش میں ہے کی کسی طرح وہ ایک یا دو موپ بات میں ایسا پریشر بنا ڈالیں کیمی شوف کے اوپر یہ گیم چیک میٹ سے پہلے نہ ہو گئے نائٹ پر اٹیک راشد ہیں سیکریفائس بھی کر سکتے ہیں اور یہ کیا وہ نے سچ میں سیکریفائس کر بھی دیا تو اگلا موپ کیا ہونے والا ہے راشد کا چلیے دیکھتے ہیں راشد نے دیا چیک تو یہ کنگ کہا جائے کنگ گیا ہی سیکس پر دوسرا موپ کیا ہونے والا ہے آپ اگر اس جگہ ہوتے تو آپ کس طرح سے اٹیک بناتے ہیں راشد نے چلا پونٹ ٹیکس راشد اس پونٹ پین ہوئے پونٹ کا بری طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرا آپ کین کے دید کے مجھیں ہم نے وہ کیمی شو ہم نے دی نہیں ہے وہ دینی پڑی کیونکہ اگلی ہی موپ میراشید اپنی کوئن کو ایپ سیون پر لاکھے کافی زیادہ خطرناک چال چلنے والے تھے جو کی لگ بک چیک میٹ تک ہی پہنچ جاتی اور کیمی شو اور اس کا ڈیفنس کیسے کرتے بھلا بہت مشکل ہوتا ان کے لئے تو انہوں نے اپنی کوئن سیکریفائس کر دی ہر آشید اپنی جلدی میں نہیں ہے اس کوئن کو لینے میں وہ اپنے پیس کو فری میں کیوں نے جب یہ بلیک اکوین ہی فری میں مل رہا ہو تو اور اس کے بعد کیمی شو ہم نے ریزائن کر دیا یہ گیم کھیلی گئی تھی پیمینوف اور راشد نظمدینوف کے بیچ میں نائنٹین تھرٹی سکس میں راشد اس میں وائٹ پیسز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پیمینوف کھیل رہے تھے بلیک پیسز کے ساتھ راشد نے شروعات کی ای فور دونوں ہی کھلاڑی اپنے پونس کو آگے پڑا رہے ہیں راشد نے پیمینوف کا نائٹ پن کیا تو یہ پین پریک یا پیمینوف نے بڑے ہی اگریسیف کھیلتے ہوئے ایچ فور کر دیا راشد نے راشد کے بیشپ پر اٹیک تو آپ کمال دیکھیں راشد کا راشد نے اس پون کو ہی پین کر دیا اور یہ بیشپ ایکشنگ ہوتے ہوئے راشد کا ٹارگٹ تھا وہ پون اور اسے جی سیون پون جسے پیمینوف نے ابھی پروٹیکٹ کر لیا اپنی کوئن سے انٹسانت کرتے ہوئے راشد کوئن پر اٹیک پیمینوف کافی پریشر میں آگے ہیں راشد کے موس کو دیکھ کر کوئن پر اٹیک راشد کے پیسز کو دیکھئے سارے کے سارے ڈیولوپ ہیں تو پیمینوف کا کینگ بینہ کیسل کے کھلا گھوم رہا ہے اور پیسز بھی ڈیولوپ نہیں ہوئے ہیں راشد نے اپنے پوزیشن کو اور بھی زیادہ امپروڈ کیا اور یہ چیک یہ ای سکس پون کافی ویک ہو چکا ہے پر راشد نے کچھ اور ہی چلا راشد نے اپنا نائٹ سیکریفائس کر دیا اور پھر چیک آخرہ سے کیوں چلا راشد نے پہلے اپنا ایک نائٹ اور اب اپنا دوسرا نائٹ بھی سیکریفائس کر دیا راشد تو پیمینوف کو بھی اپنا کوئن دینا پڑا چیک اگلا موف کیا چلنے والے ہیں راشد راشد نے اپنا دوسرا روک بھی سیکریفائس کیا یا پھر کہوں تو ایکشینج کیا پھر اسے پیمینوف نے ایک سپ نہیں کیا پہلے انہوں نے اپنا نائٹ بچایا اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئن پر اٹیک بھی بنایا تو راشد نے اپنے کوئن کی پرواں نہیں کی یہ ہی کوپسورتی ہے ان کی گیم کی اب سوچئے کوئی اپنی کوئن کو کیسے جانے دے سکتا ہے پر راشد نے اپنے کوئن سیکریفائس کر دی اور نائٹ پر اٹیک بنایا اب پیسے سکاؤنٹ کریے پیمینوف پیسس میں آگے ضرور ہیں اور پونس میں آگے ابھی بھی راشد ہیں اور اس کے بعد پیمینوف نے ریزائن کر دیا کیونکہ وہ جیسے ہی اس نائٹ کو اٹھائیں گے راشد ڈی فائف پون کو لے کر ایک چیک دیں گے اور چیک کے ساتھ اس نائٹ کو بھی گریب کر لیں گے کیونکہ اس نائٹ کے لیے جو بی فور پر بیٹھا ہے اس کے لیے صرف ایک ہی سکوئر سیف بچا ہے وہ ہے سی سکس تو اسی کارن پیمینوف نے ریزائن کر دیا کیونکہ آلریڈی پون ڈاؤن چل رہے ہیں وہ کافی اور اوپر سے پیسس بھی برابر ہو جائیں گے اس کے بعد ان کا کوئی چانس نہیں ہے اس کے لیے ٹبلی سی میں نائنٹین فورٹی نائن کی بات ہے جب فیسیلی ایف ویکتر اندری ویچ کا مقابلہ راشد سے ہو گیا اور راشد نے اس گیم میں کیا میجک دکھایا آئیے گیم میں ہی پتہ کرتے ہیں ای فور راشد نے چلا راشد وائٹ پیسس کے ساتھ کھیل رہے تھے اس گیم میں تو بلیک واسلیو نے چلا ای فائیو سیمیٹرک اوپننگ ہو رہی ہے یہ تو نائنٹ کو باہر نکالا راشد نے راشد اکثر نائٹ سپن کر دیتے ہیں ویروہ دھی کا دونوں کی کھلاڑی پیسس ڈیولوپ کر رہے ہیں پر راشد کے پیسس زیادہ اگریسیف ہیں یہ موب کو دیکھیں راشد سیدھا سیدھا چیک میٹ کی دھمکی دے رہے ہیں تو آندھر ویچ کو بچاؤ میں یہ چلنا پڑا راشد نے اس نائٹ کو ہٹا کر سیسن پونڈ کو لینے کی کوشش کی تو آندھر ویچ ویسیلیف نے اس کوئن پر اٹیک بنا ڈالا راشد کیا کرنے والے ہیں کیا وہ کوئن بچائیں گے فلال تو بچائیں گے اور یہ کونے میں جا فضا ہے آندھر ویچ کا نائٹ واپس کوئن پر اٹیک لگتا ہے آندھر ویچ کو راشد کی کوئن کچھ جادہ ہی پسند آگئی ہے تو اس اٹیک کو راشد نے یہیں ختم کیا آندھر ویچ کیسلنگ کے موڈ میں نہیں اب وہ پورے اٹیکنگ موڈ میں آگئے ہیں تو راشد نے بھی اپنی فائرنگ لائن شروع کر دی ہے کینگ سائٹ سے اپنے پون کو ایچ فائف پہ پہنچانے کا ارادہ آخر کیا ہے راشد کا مقصد کیا یہ نائٹ ایکسچینج ہوگا یا پھر کینگ موڈ ابھی تو ایکسچینج ہی ہوگا راشد کے پونس کو دیکھئے آپ کس طرح سے کینگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ اور یہ دونوں پونس لے لیے ہندھر ویچ نے یہ موڈ دیکھئے آپ راشد نے اپنا بیشپ کیوں سیکریفائس کر دیا یہ سیکریفائس نہیں ایک طرح سے ایکسچینج ہے جسے اینڈری بیشپ نے سویکار نہیں کیا راشد کے بیشپ پر اٹیک دونوں ہی کھلاڑی ایک دوسرے کے پونس کھل نینے میں لگے ہوئے ہیں بڑی ایکوال گیم چل رہی ہے پر راشد فائدے میں ہے کیونکہ راشد کا بھی فائل والا پون کھلا ہے اور یوں ہی آگے بڑھاتے جائیں تو کوئن بن ہی جائے گا یہ کیا اینڈری بیش نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا کیا آپ کو یہ فورک نظر آ رہی ہے جو ای سکس پر جانے سے ہوگی بس اس کے بعد اینڈری بیش نے ریزائن کر دیا اتنے بڑے کھلاڑی بھی اس طرح کی گلتیاں کر دیتے ہیں یہ ہمیں آندری بیش اور راشد کے گیم سے پتا چل رہا ہے سامنے اتنے خطرناک کی لڑی اور راشد جو کی اپوننٹ کی کوئی گلتی نہ ہو تو بھی ان میں بیگنس نکال ہی لیتے ہیں ان کے سامنے اس طرح کا اور پھر ریزائن گیم کھیل گیا تھا 1948 میں ولیدس میکینس اور راشد نظم دینوف کے بیچ راشد وائٹ پیسز کے ساتھ کھیل رہے تھے تو میکینس کھیل رہے تھے بلیک پیسز کے ساتھ آئیے گیم پر چلتے ہیں الراشد نے ای فور چلا تو نائٹ کو باہر نکالا میکینس نے تو اسی نائٹ پر اٹیک کر ڈالا الراشد نے بڑا ہی پریشان اور ایریٹیٹنگ مو تو میکینس نے اپنے نائٹ کو دو بار موگ کر دیا راشد چھیڑ چھیڑتے جا رہے ہیں میکینس کو اور یہ نائٹ تیسری بار موگ ہوا پھر سے راشد نے اسی نائٹ پر اٹیک بنایا تو اب یہ نائٹ کہاں جائے نائٹ گیا دی فائف پر پھر راشد نے اسی نائٹ پر اٹیک بنایا اپنے بیشپ پر ایسی گیم اپنے شاید ہی کبھی دیکھی ہوگی جو ایک کھلاڑی اپنے پیسز کو ڈیولوپ کرنے کے بجائے نائٹ پر ہی اٹیک بنایا جا رہا ہے اور ہاں یہ بھی ہے کہ راشد اپنے پیسز کو بھی اس طرح سے ڈیولوپ کر ہی لے رہے ہیں تو اب میکینس نے ہار کر اس نائٹ کو ایکسچینج کے لیے ہی رکھا اسے موو نہیں کیا تو راشد نے نائٹ ایکسچینج آفر اپنے نائٹ سے دیا اپنے پیسز کی پروا نہیں کرتے جیسے کی مکھائل تال نہیں کرتے بس پوزیشنل ایڈوانٹیز دیکھتے ہیں وہ اور اپنے پیسز کو کب کیسے سیکریفائز کرنا ہے انہیں پتا رہتا ہے کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ایک کنگ مو ہوا آپ ای فائل پر پون دیکھئے اور بلیک کے کنگ کو دیکھئے اب میجک شروع ہونے والا ہے راشد نے ڈی فائل پر بھی اپنے پون کو لے آئے اور سینٹر میں جو پکڑ ہے راشد کی وہ دیکھنے لائک ہے اور اس پون کو لینے کی کوشش تو اس پون کا ڈیفنس کیا راشد نے نائٹ آ چکا ہے ڈپل ڈیفنس کے لیے ایک پیس میکنس کو دینا ہی پڑا پر راشد نے پیس سے زیادہ ایمپورٹنٹ پوزیشن کو دیا اس پار بھی اور اپنے نائٹ سے چیک اب کیا مو چلیں گے راشد کیا وہ یہ بیشپ کو لے ہی لیں گے دیکھتے ہیں راشد نے اپنے نائٹ کی پروہ نہیں کی اور فائنلی اسے اپنے کوئن سے لیا کوئن ایسچینج کا آفر میکنس کی طرف سے تو یہ ڈسکاور چیک اب یہ کینگ اپنے گھر کبھی نہیں جا پائے گا اور جس طرح سے راشد ٹرائپ بچھا رہے ہیں لگ رہا ہے آنے والے تین چار موس میں وہ چیک میٹ کر ہی دیں گے میکنس کو میکنس اپنے کینگ کو لے کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں بس اور راشد چیکس پہ چیکس دیے جا رہے ہیں اب کہاں سے آنے والا ہے چیک کون جانے پر راشد نے ایک سانس تو لینے دی کم سے کم میکنس کو اور یہ کیس لیں ہم راشد کیا چلنے والے ہیں اس پوزیشن میں راشد نے پون آگے بڑھایا کوئن پر اٹیک اور یہ راشد چیک راشد کسی بھی طرح اس کینگ کو بھاگنے کے لیے جگہ ہی نہیں دے رہے تو اس کے بعد میکنس نے ہار کر ریزائن کر دیا ریزائن کرنے کی وجہ کافی سامانی ہے کہ کچھ ہی دیر میں راشد اپنے روح کو لے آئیں گے اس گیم میں اگلے ہی موگ میں اور پھر یہ کینگ جائے تو جائے کہاں بس ایک ہی سکوئر بچے گا اس کے لیے وہ ہے ایف تھری اور ایف تھری پر ایک بار یہ کینگ آ گیا اس کے بعد راشد رکھ کو ایف تھری پر لے کے میکنس کو چیک دیں گے اور پھر ایک دو موگ میں انہیں چیک میٹ کر ہی دیں گے تو اس کارن میکنس نے ہار کر ہیم ریزائن کر دیا میکنس